اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ان پارٹ ٹو آج کے ولاگ جاہاں آپ لوگوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے جیسے کہ میں نے پارٹ ون میں آپ لوگوں کے ساتھ بیسک انفرمیشن شیئر کی تھی ایکسپو کے بارے سے آج جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز میں جاؤں گا آپ کو پولین اندر سے ایکسپلور کر کے بتاؤں گا کہ کیسے ہیں ان کی کیا کیا انوینشنز ہیں ہر چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جب بھی آپ ایکسپو میں انٹر ہوں پہلی انفرمیشن آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایکسپو کا میپ لے لینا اور اس میں آپ نے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں وہ آپ آئیڈیا سیٹ کر لیں وہ آپ لوگوں کے لئے ایزی ہوگا دوسری بات آپ نے یہ کہ آپ نے ایک ایکسپو کا پاسپورٹ لے لیں جو آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا ان فیوچر اور آپ ایکسپو کے جو پاسپورٹ آپ نے کہاں سے لینا جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو اسٹال نظر آ جائے گا وہاں سے آپ کو ٹیٹر ہمیں پرچیز کر سکتے ہیں میں آگے بڑھتے ہیں وی� اسے پرکچیز کر سکتے ہیں اور کیا کیا رکوائرمنٹس ہیں ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں پاسپورٹ یہاں سے یہاں پر جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ ہے ان کی پاسپورٹ یہ ہے ان کا پاسپورٹ یہ ہے ان کا سٹورہ پیشت یہاں پاسپورٹ یہاں پیسے یہاں اس نے فرحات واپس مجھے شکریہ شکریہ راجہ تارک شکریہ اس نے پاسپورٹ کہ ورہاں کچھ پاسپورٹ بانتھا راجہ یہ اوپسیل پاسپورٹ ہم نے لے لیا ہے کوئی جس کنٹری میں پڑھیں گے سیمپ لگائیں گے مرد کافی ٹائم کے بعد ایسا ہوگا ہے کہ میں جو ہے ابھی نکھنا ہوں اور یہ مومنٹس جو ہے کرنے کا موقعہ میرے رہے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے سب سے پہلے ہم جو ہے پاکستانی پیویلین کو ایکسپلور کریں گے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں پاکستان پیویلین کو اپنے سامنے دیکھ کے اور میری آنکھوں کے بالکل سامنے ہیں اور ایکسائیٹڈ ہوں کے اندر جاؤں اور اس کو ایکسپلور کروں آخر وہ دن آگیا کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ بہت جلدی ایکسپلور کروں لیکن کام کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کر سکا سو آج وہ دن آ چکا ہے کہ سپورٹ ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو اندر کے نظارے جو ہیں وہ دکھائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کیا کیا سین ہے پھر آپ لوگ انہیں دیکھ لیں ہوں گے لیکن ہر انسان کی ایک ایک ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے تو میں ایک اپنے انداز سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پاکستانی پیویلین کا کیا سین ہے موسیقی 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 ابھی ہم اندر جا رہے ہیں جیسے ہی ہم جب اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ویلکم کرنے کے لیے پاکستانی ڈریس میں ایک ہوسٹ کھڑی ہوتی ہیں آپ کو بڑی اچھی طرح ویلکم دیتی ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سا انفرمیشن دیتا ہوں جب آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ پاکستان کو ایک سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پلچرز کو ڈیفرنٹ سیکشن میں کیا ہوا ہے یہ ایک اچھی وائپ دیتی ہے آپ کو مکس اپ نہیں کیا ہوا ہے یہ پاکستان کا فرسٹ کلچر ہے فرسٹ کلچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے ہاتھ سے بننی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ڈسپلی کے ہوئی ہیں اور بڑی بڑی سپریلز پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ہینڈکرافٹ آٹمز ہیں یہ ہاتھ سے بننی ہوئی چیزیں ہیں سو یہ ایک اچھی آپ کیا ہے ابھی ہم پاکستان کے سیکشن 2 میں انٹر ہو چکے ہیں یہ پاکستان کے سیکشن 2 ہے اور سیکشن 2 میں انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہوئے ہیں بڑی سے بڑی سکریلز پر ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈسپلی کے ہوئی ہیں تاکہ ٹوریس جو ہیں اپنی طرف اٹریک کر سکیں ویسے یہ پاکستان مجھے سب سے بیس لگا ہے کیونکہ جب آپ اندر ہوتے ہیں تو ایک اور ہی مزا رہا ہوتا ہے ایک آؤٹسٹرننگ جو ہے وہ آپ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے سو ابھی چلتے ہیں نیکس کی طرف پھر آپ کو آگے جا کے چلتے ہیں میں سیکشن 3 کی طرف آپ کو بتاتے ہیں موسیقی ابھی ہم لوگ جو ہے وہ تھرڈ سیکشن میں آج گئے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک بگڑی سکرین لگائی ہوئی ہے اور اس پہ پاکستان کی جو جتنی بھی درمداد سے انجھ کے بارے میں بتا رہے ہیں سو ایک اچھی سی وائپس دے رہا ہے اب میں آپ کو بڑی خاص چیز دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں آپ میرر کے اندر جو ہے انہوں نے ایک سٹون رکھا ہوا ہے بیسیکلی یہ سٹون جو ہے وہ کھیوڑا سے نکالا ہوا ہے ہماری جو نمک کی کان ہے اس کو انہوں نے ڈسپلی کیا ہوئی ہے دیکھیں بڑی خوبصورت سی لکھ دے رہا ہے اور ایک یونی طریقے سے انہوں نے ڈسپلی کیا ہوا ہے تو یہ لک بڑی اچھی لگ رہی ہے بہت زیادہ آؤٹسٹرننگ لگ رہا ہے دیکھنے میں اب چلتے ہیں سیکشن فور کی طرف اور سیکشن فور میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا بیسیکلی اب ہم سیکشن فور میں آگئے ہیں یہ جمیز صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو پرجیکٹ ہے وہ بلین ٹریز کا پرجیکٹ جو خان صاحب نے انٹریٹیوچ کروا ہے تو یہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے سیکشن ہے اس میں ہمیں دیکھیں آپ آل سٹی جو ہے اندر لگی ہوئی یہ ایک بڑی سی اور پلس جو ہے یہاں پھر لیزر لائٹس لگی رہی ہیں تو ان لیزر لائٹس کا یہ کمال ہے کہ جیسے ہی آپ ان وہ کرٹ کرتے ہیں تو کچھ برٹس کی آواز آپ کو سنائی دیتے ہیں حال میں تو موسیقی ابھی ہم لوگ جو ہے وہ سیکشن فائف میں آ چکے ہیں بسیکلی یہ سیکشن جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی پاکستان کی شاپس ہیں یہاں پہ پاکستان کی چھوٹی چھوٹی انہوں نے شاپس میں کنورٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ پاکستان کے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کو رکھا ہوا ہے آپ پرچیز کر سکتے ہیں بیکس ہیں جورلیز ہیں نیکلیس ہیں وائلٹ ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے پاکستان جو ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں تو ان کو ڈسپلی کیا ہوا ہے سو آپ کچھ بھی پرچیز کر سکتے ہیں پرائز بھی جو ہے اتنی ہائی نہیں ہے نورمن پرائز ہے اور جو ہے وہ چیزیں بہت اچھی ہیں بہت یونیک ہیں ٹورس جو ہے بہت لائک کر رہے ہیں میں نے ان سے ریویو دیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹورس جو ہے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں تو اس طرح انہوں نے پانچ سیکشن پر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور یہ لاسٹ سیکشن ہاں ابھی جو ہے ہم اگزیکٹ پہ جائیں گے اور سٹمپ لیں گے اور پھر نیکس جو ہے وہ پیویلینز کو ایکسپلور کریں گے پاکستان جہاں ہی پہ انڈ ہوتا ہے نیکس پہ ہم جائیں گے شکریہ 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 اپنے پاسپورٹ پر جو ہے میری پہلی سٹمپ پاکستان کی لگی ہے اچھا جی ہم نے جو ہے وہ پاکستان کا پیویلین جو ہے ایکسپلور کر لی ہے بہل بہت مزا آیا یونیک یونیک چیزیں تھی اندر ابھی جو آیا پاکستان کے پیویلین کے بعد ہم جا رہے ہیں ٹینڈم آف بینلین کو اکسپلور کرنے کے لیے سو ابھی ہم جا رہے ہیں بہلین کے اندر جب جیسی آپ انٹر ہوتے ہیں تو سیکیورٹی ایک انٹرس پر کھڑا ہوتا ہے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے اور پلس آپ کو جو ہے یہ انٹرس ان کی ایک وارپ ترو بنایا ہوئے انہوں نے سیمٹ کی ایک دیوار بنایا ہوئی ہے ایک اسٹرون ٹائپ سو آپ اس سے گزر کے جاتے ہیں اندر اور آپ کو یہ سیدھا آپ کو جو ہے وہ ہال کے اندر لے کے جاتا ہے ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں بہلین کے اندر ایک ڈبے کی ماندہ نہیں ہے بلکل آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ سٹیل ہی سٹیل آپ کو نظر آتے ہیں ہر طرف اور اتنا بڑا نہیں ہے بس ایک ہی سیکشن انہوں کا اس میں انہوں نے اپنی تریڈیشن کے سٹاف رکھے ہوئے ہیں ٹیبیس پر ڈسپلیئے کیا ہوئے مطلب ایک ہی سٹیل کا بڑا سا ہال بنا ہوئے اس کے سٹیل ہی سٹیل آپ کو نظر آتے ہیں ہر طرف اور پلس ان کی تریڈیشن جو آئیٹم ہے وہ ہے اب جو ہے ہم جا رہے ہیں عراق کی طرف جیسی آپ انٹر ہوتے ہیں تو ویلکم تیو یہ ایک بندہ ہے وہ انٹرس پر نظر آتا ہے اور انہوں نے بڑا اچھا ویلکم بنایا ہوئے جیسے ریڈ کرپٹ ڈالی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سائنوں پر سکرینز اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ٹریڈیشن جو ہے وہ شو کر رہے ہیں اور جیسی آپ ریڈ کرپٹ سے ہٹتے ہیں تو آپ یہ دیکھنے ساتھ نے ان کے ٹریڈیشن صوفے پڑے ہوئے ہیں جیسے وہ نیچے بیٹھ کے کھانا ہوگا رہا کھاتے ہیں تو یہ ان کا ٹریڈیشن صوفے ہیں ٹیگن پر وہ بیٹھ کے کھانا ہوگا رہا کھاتے ہیں ہر چھوٹا سا ہے یہ عراق کا ہم جیسے انٹر ہونے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور عراق کی بیک سائٹ پر انہوں نے ایک بیٹھ سٹنگ کے لیے لوگیشن بنائی ہوئی ہے اور بڑی سی ایل سری لگائی ہوئی ہے ان کی ہسٹری جو ہے وہ عراق کی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو کچھ لوگ بیٹھ کے دیکھ بھی نہیں ہیں اور سائٹوں پر پنکھیں وغیرہ لگائے ہوئے ہیں بسے راہ کے آئیں بھی ختم ہوتا ہے سمپل سا ابھی ہم سٹمپ لیں گے اور پھر جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھیں گے اب ہم اسٹر کرنے کے لیے ہیں یہ جفت کو دیکھیں کہ جفت کے بات بے انتہا رش ہے اب چیک کر سکتے ہیں کراوڈ نگا ہوئے پہنچا تھا سب سے زیادہ جو ہے کراوڈ وہ جفت کے باہر ہے اور اب بھی اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے کیوں میں لگے ہوئے تو فائنلی ہمیں اندر جانے کے موقع مل چکا ہے ابھی ہم اندر جا رہے ہیں پھر اندر جا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں کیا کیا ہے کیونکہ ہر سب سے زیادہ جو کراوڈ ہے وہ ایجپٹ کے باہر ہے اور آج اندر ایجپٹ کے اندر بھی جا رہے ہیں اور اندر جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیا 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 ہے لٹس کو انسائید ممنٹ رکے موسیقی 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 ذکہ موسیقی 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 رشت تھی کہ ہم اندر چاہ سکیں لیکن جو ٹائمنگ ہے وہ 3.30 ہے آگے پڑھیں گے گایز یہ دیکھیں جی پاکستانی سٹائل میں پانی پی رہے ہیں اب یہ ہم لوگ جو ہیں وہ سعودیہ ریبیہ میں آگے ہیں آؤٹسٹرننگ لگ رہا ہے باہر سے دیکھنے میں یہ دیکھیں آپ بہت بڑا پویلین لگ رہا ہے اور آؤٹسٹرننگ امیزنگ اس کی افیکٹس ہیں اور لوک ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو پڑھتے ہیں اندر کی طرف اور پھر اندر جا کے ایکسپلور کر کے آپ کو بتاتا ہوں میں لیٹس گو موسیقی 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 موسیقی